کمار جن کی چھوٹی کٹ لیتا ہے اور اس کو اپنا گلام بنا لیتا ہے کمار جن سے سب سے پہلے اپنے چھوٹے سے جھوپڑے کو بہت بڑا محل بنانے کے لیے بولتا ہے اور وہ ویسا ہی کرتا ہے اس کے بعد کمار گھر پر آ کر اس کی چھوٹی کو ایک مٹکے میں چھپا دیتا ہے تاکہ چھوٹی جن کے ہاتھ نہ لگے کمار کے کہنے پر جن اس کے گھر میں سونے کی بارس کروا دیتا ہے جو دیکھ کر اس کی پتنی بہت زیادہ خوص ہوتی ہے اب کمار بہت زیادہ امیر بن گیا تھا اور اس کی اڈوس پڑوس کے گاؤں میں بھی بہت زیادہ عجت ہونے لگی تھی جو لوگ اس کے ساتھ کبھی بولتے بھی نہیں تھے وہ بھی اس کو سلام کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے گاؤں کا جمیتار اس کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلانے لگ گیا تھا دیرے دیرے دیوالی نزدیک آتی ہے تو اس کی پتنی مکان کی صفائی کرنے کے لیے بولتی ہے تو کمار اس سے بولتا ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمارا سارا کام جین خود کرے گا تمہار جین کو بولاتا ہے اور اس کو آدیس دیتا ہے تو میرے سارے مکان کی صفائی کرو اور سوچنے لگتا ہے کئی وہ مٹکی والا ہنڈا جن کے ہاتھ نہ لگ جائے لیکن تب تک جن اس ہنڈے کو دیکھ لیتا ہے اور آگے کچھ ایسا کرتا ہے جو دیکھ کر آپ کے بھی ہو چھوٹ جائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستوں میں مادر پیتا کی قسم دے کر لائک نہیں لینا چاہتا اس لئے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب جرور کرنا آپ کا پیانا نام کیا ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھنا جین اپنی چھوٹی کو اٹھا لیتا ہے اور کسان کو دی ہوئی ساری دندولت واپس لے لیتا ہے